کہانی کہانی بہت لمبی ہے مگر میں آپ کو سادہ اور آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جس نے اپنی سوچ کو دوسروں کے حوالے نہیں کیا اس دنیا میں ہر انسان کی ایک کہانی ہوتی ہے جس کا ہیرو وہ خود ہوتا ہے اور اس کہانی کا ہیرو میں خود ہوں مگر سچ کہوں ہمیشہ وہی کیا جو دل نے چاہا سوچا کہ آج اپنی زندگی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتا دو میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے نہیں جانتے اور جاننے میں کیا رکھائیں جان لوگے تھوڑا سن ہی لے یہ کہانی شروع ہوتی ہے نائنٹین نائنٹی فائف سے ون آئی واز بان تصویر میں جو لڑکا آپ دیکھ رہے ہیں ایک چوٹا سا بچہ وہ میں ہوں ایک چوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے میں ایک میڈر کلاز فیملی سے تعلق رکھتا ہوں میری عمر پچیس سال ہے پڑھائی میں اچھا تھا پڑھائی مکمل ہونے کے بعد زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیریئر کا انتخاب کرنا ہے سچ بتاؤں تو اتنے سالوں میں میں نے کچھ اکارا نہیں ہے مگر سیکھا بہت کچھ ہے پھر شادی زندگی کا سب سے حسین لمحہ اور پھر اللہ نے ایک پیارا سا بیٹا بھی دے دی الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کی مشکلات اور تجربے سب کچھ سکھا دیتی ہے میں نے مختلف جگہوں پر مختلف قسم کی جابز کی مگر سکسس نہیں ملی مجھے یہاں تک کہ ڈشواشر بھی بنا مگر وہاں پر بھی خیال ہو کبھی ہار نہیں مانا بزنس بھی ٹرائی کی وہاں پر بھی فیل ہوا اور آج بھی سٹرگل کر رہا یہاں تک یہاں تک کہ دبائی بھی گیا جسے لوگ سپنوں کا شہر یا سپنوں کا ملک کہتے ہیں جہاں لوگوں کے سپنے پورے ہوا کرتے ہیں وہاں پر بھی فیل ہوا سچ کہوں تو میری لائف فل آف فیلئر ہے ابھی تک مگر دل سے یہی ایک آواز آتی رہی ہمیشہ کہ ہارنا نہیں ہے پھر یوٹیوب پر ویوڈیو بنانا شروع کرتے ہیں مختلف قسم کی کامیری کی کیو مگر وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی میں آپ کتنی بار ہار چکے ہو یہ کوئی معنی نہیں رکھتا کیونکہ آپ صرف اور صرف جیت کے لیے بنے ہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائے انشاءاللہ سکسس بھی مل جائے اگر آپ لوگوں کا پیار ملتا رہا ہے یہاں تک کی میری کہانی ہے بس اور اس کے بعد کی کہانی میں اور آپ ساتھ کو جاریں گے بس سپورٹ اور آپ کی پیار کی ضرورت ہے چلو پھر ملتے ہو ایک اور نی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال دیکھئے گا